ملک بھر میں طلبہ کی طرف سے میٹریک اور انٹرمیڈیٹ کے بورڈ امتحانات کی کنڈکشن کے خلاف احتجاجی مظاہرے کیے گئے جس کے بعد مسلم لیگ نون کے کچھ رہنماؤں کی طرف سے نیشنل اسمبلی میں توجہ دلاو نوٹس جمع کروایا گیا اور ان کی طرف سے یہ یقین دانی کروای گئی کہ آٹھ جولائی کے سیشن میں طلبہ کے بورڈ امتحانات کو ڈیلے کروانے یا کینسل کروانے سے مطالق اس کے اوپر بات ہوگی اور نیشنل اسمبلی کے فورم کے اوپر اس کے اوپر بحث کی جائے گی تو کل آٹھ جولائی کے نیشنل اسمبلی کے سیشن میں مختلف رہنماؤں کی طرف سے تقاریر کی گئی گورنمنٹ کو اس بات پر کنونس کرنے کی کوشش کی گئی کہ طلبہ کو تقریباً ڈیڑھ ماہ کا مزید وقت دیا جائے تاکہ وہ اپنا سلیبس کمپلیٹ کر سکیں اپنی تیاری کو مزید سٹریندھن کر سکیں اور اچھی پریپریشن کے ساتھ بورڈ امتحانات میں اپیر ہو سکیں کل پورا دن اس سلسلے میں مختلف نیوز اور اپ ڈیٹس کا سلسلہ گرم رہا اور اس سلسلے میں مختلف ریومرز بھی چلتی رہی اور سٹوڈنٹس کو یہ کلیریٹی نہیں ہو رہی تھی کہ آخر میں آٹھ جولائی کے اس سیشن میں فیصلہ کیا ہوا ہے اور کیا اپوزیشن کی اس بات کو تسلیم کر لیا گیا ہے کیا بورڈ امتحانات ڈیلے کرنے سے مطالق کچھ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا پھر اس میں ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ کل دس جولائے سے بورڈ امتحانہ سٹارٹ کیا جا رہے ہیں تو ایک دن پہلے کیا بورڈ امتحانہ ڈیلے کرنے یا کینسل کرنے سے مطالق کوئی فیصلہ کیا بھی جا سکتا یا نہیں تو اب اس سلسلے میں ایک کنفرم اپ ڈیٹ آ چکی ہے ڈان نیوز کی طرف سے یہ اپ ڈیٹ آئی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے بورڈ امتحانات کو ڈیلے کرنے سے مطالق جو پروپوزل دیا گیا تھا تو گورمنٹ نیوز کو ریجیکٹ کر دیا ہے آٹھ جولائے کو نیشنل اسمبلی کے سیشن میں پاکستان مسلم لیگ نون کے لاؤ میکرز کی طرف سے طلبہ کی طرف سے کیے جانے والے پروٹیسٹ اور اتنے شارٹ نوٹس پر بورڈ امتحانات کنڈرٹ کروانے سے مطالق آواز اٹھائی اور طلبہ کو تیاری کے لیے مزید وقت دینے کے لیے بورڈ امتحانہ ڈیلے کرنے کا کہا گیا لیکن گورمنٹ نے اس پروپوزل کو ریجیکٹ کر دیا اور یہ کہا گیا کہ ایک دو دن میں اب بورڈ امتحانہ سٹارٹ کیا جا رہے ہیں اور سندھ میں تو آلیڈی بورڈ امتحانہ سٹارٹ کیا جا چکے ہیں اس کے علاوہ پارلیمنٹری سیکریٹری فر ہائر ایڈیوکیشن اور پروفیشنل ٹریننگ وجیحہ کمر کی طرف سے بھی یہ بتایا گیا کہ طلبہ کو آلیڈی بورڈ امتحانات کی تیاری کے لیے کافی وقت مل چکا ہے اور سلیبس میں بھی کمی کی گئی ہے اور صرف اختیاری مزامین کہیں امتحانات لیے جا رہے ہیں اس لیے بورڈ امتحانات مزید ڈیلے نہیں کیا جا سکتے اس کے بعد قومی اسمبلی کے سپیکر اسد عمر کی طرف سے یہ کہا گیا کہ وہ خود یہ معاملہ وزیر تعلیم شفقت محمود کے ساتھ جمعہ والے دن ڈسکس کریں گے چونکہ شفقت محمود گلگت بلتستان گئے ہوئے ہیں لہٰذا ان کے ساتھ کانفرنس کال کے ذریعے رابطہ کیا جائے گا اور پی ایم ایل این کے میمبرز کے بھرپور مطالبے کے باوجود سپیکر اسد کیسر کی طرف سے اس معاملے پر کسی قسم کی رولنگ نہیں دی گئی بلکہ پارلیمنٹری سیکرٹری وجیہ کمر کو اپوزیشن میمبرز کے ساتھ اس معاملے کے اوپر کنسلٹیشن کرنے اور بورڈ امتحانات کو کم از کم پینتالیس دنوں کے لیے ڈلے کرنے سے متعلق سیریس کنسلٹریشن کرنے کا کہا گیا اپوزیشن لیڈر احسن اقبال کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ بورڈ امتحانات کو کم از کم پینتالیس دنوں کے لیے ڈلے کیا جانا چاہیے کیونکہ دہاتی علاقوں میں سکولوں میں آن لائن کلاسز کی فیسیلٹی اویلیبل نہیں تھی اور زیادہ تر بیک ورڈ ایریاز کے تعلیمی اداروں میں کورس کی کوریج کو یقینی نہیں بنایا جا سکا ہے بورڈ امتحانات کو کم از کم ڈیڑھ ماہ کے لیے ڈلے کیا جانا چاہیے اور اس دوران طلبہ کی فیزیکل کلاسز ہوں جس میں سلیبس کو کمپلیٹ کیا جائے اس کے علاوہ ان کی طرف سے یہ بھی مطالبہ کیا گیا کہ میڈیکل کالجز اور انجنرنگ یونیورسٹیز میں ایڈمیشن کے لیے میرٹ فارمولا میں 85% ویٹیج انٹی ٹیسٹ کو اور بقیہ 15 فیصد ویٹیج میٹرک کے مارکس کو دی جانے چاہیے یعنی انٹرمیڈیٹ کے مارکس کو کوئی ویٹیج نہ دی جائے اور انٹی ٹیسٹ کی 85% ویٹیج اور میٹرک کی 15% ویٹیج کے مطابق ایڈمیشن کیا جائیں اس کے علاوہ خواجہ ساد رفیق کا یہ کہنا تھا کہ جو طلبہ جولائے میں بورڈ امتحانات میں نہیں اپیر ہونا چاہتے تو انہیں ستمبر یا اکتوبر میں سپلیمنٹری اگزیمز میں اپیر ہونے کی اجازت دی جانے چاہیے ان کا کہنا تھا کہ کلاسز کی ارینجمنٹ کی جانے چاہیے اور اس میں کوئی مارل جسٹیفکیشن نہیں ہے کہ سلیبس کمپلیٹ کیے بغیر اگزیمز لیے جائیں اس پر پارلیمنٹری سیکرٹری وجیہ کمر کا کہنا تھا کہ رول امبر سلیبس آلیڈی سٹوڈنٹس کو جاری کر دی گئی ہیں بورڈ امتحانات کنڈرٹ کرنے کا فیصلہ تمام صوبوں کے وزراء تعلیم کے مشاورت کے ساتھ کیا گیا ہے اس کے علاوہ ہائر ایڈیوکیشن کمیشن یونیورسٹیز اور ان سی او سی کی طرف سے بھی منظوری لی گئی ہے اور کالجز اور یونیورسٹیز بھی اپنے ایڈمیشن پروسیجر ڈیلے کرنے پر رضا مند ہیں تاکہ سٹوڈنٹس کا اکڈیمیک ایئر بچایا جا سکے اب اس کے اوپر قومی اسمبلی کے سپیکر اسد کیسر آج وزیر تعلیم شفقت محمود کے ساتھ کانفرنس کال کریں گے جس میں اس کے اوپر فردر پیشرفت کی جائے گی پاکستان کے زیادہ تر بورڈز کی طرف سے کل دس جولائے سے بورڈ امتحانہ سٹارٹ کیا جا رہے ہیں اور بورڈ امتحانہ سے ایک دن قبل کیا امتحانہ ڈیلے کرنے سے مطالق کوئی فیصلہ آ سکتا ہے یا نہیں یہ تو وقت ہی بتائے گا آپ تمام سٹوڈنٹس اپنے امتحانات کی تیاری کے اوپر پورا فوکس رکھیں اگر آج کے دن میں اس سے مطالق کوئی بھی فردر اپ ڈیٹ آتی ہے تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ اس کی مکمل تفسیر شیئر کر دیں گے